اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم بیک تو اینا در ویلوگ کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہے جی سال کا آخری دن اور انشاءاللہ کل کا سورج ایک نیا سال لے کر آئے گا اور سب کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نیوئیر کی اور اس ایکسائٹمنٹ میں ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آنے والے سال کو ہمارے لئے اتنا مبارک ثابت کرے اور ہم نے اس سال میں جتنی بھی مشکلات پریشانیاں مصیبتیں جو بھی ہم نے فیس کی ہیں اللہ پاک ان سب سے آنے والے سال میں ہم سب کو بچائے آمین سلم آمین اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آئیکیا میں کیونکہ بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ہے نیوئیر کا بھی ڈسکاؤنٹ ہے اور کرسمنس کا بھی ڈسکاؤنٹ ہر طرف ہے تو ہم نے سوچا چلیں ہم آئیکیا کا چکر لگا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا نیو ہے وہاں پہ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ بوادی مال بھی چاہیں گے کیونکہ آئیکیا اور بوادی مال ساتھ ساتھ ہی ہیں اور یہاں کی چیزیں بہت اچھے ہوتی ہیں آئیکیا کی سولیڈ ہوتی ہیں اور سٹرونگ ہوتی ہیں تو برحال ابھی ہم لوگ یہاں آئے تھے اور میں ایسے میرا کچھ ایسی چیز ہریتنے کا پلان نہیں تھا جس کی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں جس ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ چلیں ٹائم بھی سپینڈ ہو جائے گا ہمارا اور کچھ ہم لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں می بھی کوئی ہمارے کام کی چیز ہو اتروائز ہم ایسے ہی گھوم پھراتے ہیں اور ابھی ویسے بھی آج لازٹ ڈے ہے تو پھر ہم نے سوچا چلیں نیو یر کا کچھ تو پتا چلے کہ کل سے سٹارٹ ہے ویسے ہمارا پہلے پلان تھا کہ ہم لوگ بچوں کو جبل عوید پہ لے کے جاتے ہیں لیکن پھر میرا اپنا ہی پلان وہ کینسل ہو گیا کیونکہ میں بہت لیزی فیل کر رہی تھی تو یہاں پہ آئی کیا میں انہوں نے تقریباً 25 سے 70% ڈسکاؤنٹ یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا فرنیچر پہ بھی اور سب چیزوں پہ اور میرے کام کی تو جو چیزیں تھی وہ کچن سے ریلیٹڈ تھیں میں نے پلیٹس وغیرہ لی ہیں اور ایک سوس پہن لیا ہے اور یہ میں جار دیکھ رہی تھی کہ کنٹینر اور جار کافی اچھے تھے I think 9 درم میں تھے برحال مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ already میرے پاس اتنی زیادہ یہ چیزیں ہیں تو پھر میرے لیے ہوتی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ چیزیں نہیں نہیں لکھ کے quality بہت زبردست تین کی موسیقی 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 تو یہاں پہ انہوں نے بیکنگ سے ریلیٹڈ سب چیزیں رکھی ہوئی تھی میجرنگ سپونز وغیرہ تھی اور کافی اچھی لگ رہی تھی اور سب چیزیں تقریباً جہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی سیکشن رکھے ہوئے تھے انہوں نے بیکنگ کا علیدہ تھا کوکویر کا سب علیدہ تھا تو مجھے یہ کافی اچھی لگی تھی بیکنگ کی چیزیں اور کوکنگ کے لیے تو سب چیزیں ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ جب ہمارے پاس چیزیں اچھی ہوتی ہیں برطن اچھے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا زیادہ اچھا کوکن کرنے کا دل کرتا ہے اور پلیٹس جو ہیں یہ صرف تھری درم کی ایک پلیٹ ہے اتنی نارمل رینج میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے چیزیں تو پھر میرا پلین بنا کے میں یہ لے لیتی ہوں اور بس پر ہم نے یہاں سے اور کچھ خاص نہیں لیا بس تین چار چیزیں ہی لی ہیں جو کہ گھر جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہاں سے ابھی ہم لوگ نکل جائیں گے اور بوادی مال ہی ہے ساتھ ہی ہے ادھر ہی جائیں گے ہم لوگ کیونکہ وہاں سے کچھ چیزیں نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر جائیں گے اور ہاں آج ہم لوگوں نے کیا دینر کرنا ہے ابھی تک تو کچھ بھی پلین نہیں کیا اور بھی پھر گھر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا یا پھر باہر سے کچھ لے کر جائیں گے یہ بھی ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ ہزبن نے مجھے بوادی مال میں ڈراب کر کے انہوں نے جانا ہے کسی کمپنی میں جانا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ ہمیں ڈراب کر جائیں گے اور جب ہم لوگ یہاں سے فری ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمیں پک کر لیں گے تو جی ہم لوگ بوادی مال میں آ چکے ہیں اور آج ہم جس انٹرن سے آئے ہیں وہاں پہ یہ سب گولڈ شاپس ہیں اور یہ 21 karat اور 18 karat کی شاپس ہیں کیونکہ جو ان کے لوکل جو پہنتے ہیں وہ 21 karat اور 18 karat ہی زیادہ یوز کرتی ہیں لیڈیز تو اس طرح کی شاپس یہاں پہ مال زورہ میں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں سے ہم لوگ آئے پہ یہاں پہ پہ لیس پہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لیڈیز کی شوز کی یہاں پہ بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے ہینڈ بیگز ہوتے ہیں کلچز زورہ ہوتے ہیں ان کے لیکن شوز کی ان کی کافی زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ سٹائل میں کافی زیادہ زیادہ کلرز بھی ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی اور پرائسز اتنی نارمل تھیں کہ جو 75% ڈسکاؤنٹ ہے ان کا یا پھر 30% کچھ مجھے خاص آئیڈیا نہیں ہے تو بہرحال میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کچھ پسند آتا ہے تو پھر میں لے لوں گی اور یہ مجھے ایک جوتہ پسند آیا تھا اور میرے پاؤں میں سوٹ بھی کر رہا تھا لیکن پھر میں نے اس وجہ سے یہ چھوڑ دیا کہ جب یہ تھوڑا میں اس کو یوز کر لوں گی تو یہ لوز ہو جائے گا تو پھر اس کی گریپ کم ہو جائے گی تو پھر میرا پاؤں آگے کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اس طرح جوتہ اچھا نہیں لگتا مجھے تو اس وجہ سے پھر یہ میں نے چھوڑ دیا ہے ادر وائز اس کی پرائس بہت ریزنیبل تھی لیکن بس میں نے پھر نہیں لیا اور یہاں پہ زیادہ ہمیں جوتوں کی ضرورت ہوتی نہیں ہے میں تو زیادہ شوز ہی پہنتی ہوں کیونکہ شوز میں میں بہت ایسی رہتی ہوں ڈرائیونگ بھی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں زیادہ تر شوز پہنتی ہوں تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں آئے تھے کیر فور میں اور یہاں سے میں نے کچھ چیزیں ہری دیتی اور ہم لوگ کیر فور میں ہی تھے کہ ہزبن کی کال آگئی کہ میں پارکنگ میں ہوں تو آپ لوگ آ جائیں تو بس پھر جلدی سے میں نے اپنا کام ختم کیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور گھر جا کے میں آپ سے ملتی ہوں تو جی یہ جو کچھ فروٹ اور سبسیاں میں نے لی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایپلز لیے تھے اور یہ خوبانی ہے اور یہ کافی فریش لگ رہی تھی تو پھر میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلیں لے لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو کچھ بھی چیز کھلانا میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور فروٹ بھی وہ بہت ہی کم کھاتے ہیں لیکن پھر جب میں ان کو تو ان کو جب ورائیٹی دیتی ہوں فروٹ میں تو وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں سارے فروٹس لے لی ہیں کیوی بھی لی تھی میں نے اور ابھی ان چیزوں کو میں نے اپن نہیں کیا میں نے سوچا جلدی سے آپ کو دکھا دوں اور یہ پلم دیئے ہیں اٹلی کے پلم ہیں اور اتنے زبتاس لگ رہے تھے بس میں نے کہا کہ میں ہی لے ہی لیتی ہوں لیکن ان کی پرائز کافی زیادہ تھی اور یہ کیرٹس لی ہیں کیونکہ میرا مائنڈ ہے کہ ابھی میں مکس ویجریبلز بنا ہوں اس کے لیے میں نے گوبی بھی لی ہے اور پیز بھی لے کے آئی ہوں میں مطر اور یہاں پہ میں نے یہ لیا ہے کیچپ مائنیز لیا ہے بریڈ لی ہے بناناس لیے ہیں اور یہ فروزن جو ہیں یہ مطر لی ہیں کیونکہ آج کا دوسرے مطر نہیں مل رہے تو پھر اس وقت میں یہ فروزن لے گئی ہوں اور یہ سٹرابڈی لی ہیں جو کہ میرے بچوں نے ابھی سے ہی کھا کے ان کو تقریباً فینش کر دی ہے اور یہ گریپس لی ہیں یہ چیزیں ہیں جو میں وہاں سے لے کے آئی ہوں اور اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جو آئیکیا سے میں سامان لے کے آئی ہوں میں وہ شو کروا دیتی ہوں اور ایک چیز تو میں آپ کو دکھانا ہی بھول گئی ہوں کہ یہ پاکستانی کینو ہیں اور بہت اچھے ہیں اور یہ یہاں پہ اتنی کم پرائس میں تھے تو میں نے پھر لے رہی ہیں کہ چلیں اور ان تو ویسے بھی ہمارے گھر میں بہت پسند کیے جاتے ہیں تو پھر یہ میں نے لے لی ہیں تقریباً یہ 2.5 کےجی ہیں جیسے قریب ہوں گے تو پھر یہ میں نے زیادہ سے لے لی ہیں تو جی ابھی ٹائم ہے اگیا سے لائی ہوئی چیزیں آپ کو دکھانے کا تو پہلے میں یہ سب نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد ون بائی ون میں آپ کو دکھاؤں گی موسیقی 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 تو جی یہ میں نے ایک ساؤس فین لیا ہے جتنا پسند آیا ہے یہ اور سٹینلس ٹیل ہے اور ابھی اس کی لیڈ بھی جو ہے وہ گلاس لیڈ ہے اور کافی اچھے میٹیریل میں ہیں تو جس ٹونٹی فائف درم میں ملی ہے تو یہ بہت اچھی ان کی آفر تھی کیونکہ لولو سے یا کسی بھی اور سٹور سے اتنی پرائس میں یقینا نہیں ملتی کیونکہ ہم لوگ چیزیں خریدتے ہی رہتے ہیں تو آئیڈیا ہے مجھے تو اس کا میٹیریل بھی کافی اچھا ہے اور اس وجہ سے پھر مجھے یہ کافی پسند آئی اور بہت ریزنیبل پرائس میں ہے ٹونٹی فائف درم میں تو میں نے لے لیا کہ چلیں سمٹائم سویٹس بغیرہ بناتے ہیں تو پھر یہ اس میں یوز ہو جائے گا یا پھر اگر کم کونٹیٹی میں میں کوئی کھانا بغیرہ بناتی ہوں تو بھی یہ اس میں ہو جائے گا یہ ملٹی پرپس کے لیے یوز ہو جائے گا تو ابھی اس کے بعد یہ پھر ایک میں نے لیا تھا ایر ٹائٹ کونٹینر سمٹائم ہم لوگوں کو کچھ چیز فریج میں رہنی پڑتی ہے جو کہ ایر ٹائٹ کونٹینر میں رکھنی ہو تو پھر اس کے لیے میں نے لے لیا ہے لے کے رکھ لوں گی جب کبھی ضرورت پڑی تو پھر یہ یوز ہو جائے گا اور آئی تنک یہ نائن درم کا مجھے ملا ہے تو جی اس کے بعد میں نے یہ پلیٹس لے لی تھی سکس بڑی پلیٹس لی تھی اور سکس چھوٹی کیونکہ سمٹائم ایمان وغیرہ آ جاتے ہیں تو پھر میرے پاس ڈیفرنٹ ڈیزائن کی ہیں کیونکہ میرا جو ڈینر سیٹ ہے بڑا والا وہ اس کی کچھ پرتن ٹوٹ چکے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ میں نے لے رہی ہے کیونکہ یہ پلیٹس جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں تو یہ پھر ایک طرح کی میں نے لے رہی ہے اور میں نے ایک سمال سائز کا ٹیبل بھی آئی کیا سے لیا ہے جو کہ میں آپ کو نیکسٹ کسی ویلوگ میں دکھا دوں گا اور یہ سب چیزیں مجھے 105 درم میں ملی ہیں جو کہ بہت اچھی پرائز ہے اور میں لیے بہت زیادہ شوکنگ بھی تھی تو جی ابھی ڈینر کا ٹائم ہے اور ہم لوگ آتے ہوئے جو ہے نا سجی لے آئے تھے اس کو یہاں بھی سجی نہیں بولتے اس کو دجاج مگینہ بولتے ہیں جو کہ سجی سٹائل ہی ہوتا ہے جیسے پاکستان میں سجی ہم لوگ کھاتے ہیں اسی طرح کی ہوتی ہے بس اس میں مسالہ جات کام لگائے جاتے ہیں اور اس کو مشین میں تیار کیا جاتا ہے اور بس یہ اس کے ساتھ ہمس ہے اور گارلک پیسٹ ہے سیلڈ ہے اور خوبص ہیں جو کس کے ساتھ ہی ملے ہیں ہمیں اور یہ ہو جائے گا ہمارا ڈینر اور مجھے یہ کافی اچھا بھی لگتا ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا ڈینر اور اس کے ساتھ ان لوگ کو اینڈ کرتے ہیں ان لوگ کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو بھی کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ اس میں نرازگیاں ہتم کریں دوریاں ہتم کریں اپنے بڑوں کو رازی کریں اپنے چھوٹوں کو ہش کریں اور اپنے دلوں کو بالکل صاف کر لیں کیونکہ زندگی بہت بہت زیادہ چھوٹی ہے تو اس کو سمجھیں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں چاہے کوئی بھی رشتہ ہے وہ ایک ہی بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا اس لئے ان رشتوں کی قدر کریں اور اللہ پاک سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے سب کو آنے والا سال بہت زیادہ مبارک اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کے لئے یہ سال بہت اچھا لے کے آئیں انشاءاللہ اور دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی سب ہمارے لئے بہتر کریں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ نیکس بڑاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ سب اپنا ہیار رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کر اللہ حافظ